ڈیفرنٹ بزنس کی اگزیمپل لے کے چلتے ہیں جن کے لیے ہم لوگوں نے کنٹینڈ کریئیٹ کرنا ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپس آف بزنسیز جو موصلی ہمارے پاس جو ہے وہ آئیں گے تو اس میں سے جس اگزیمپل سوشل میڈیا کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایکسپلین کیا ٹیچنگ کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کلوٹنگ کے لیے جو ہے وہ بولا جا رہا ہے اس کے بعد اورگینک فوڈ تھا اس کے بعد آسائنمنٹ رائٹر آسائنمنٹ رائٹر نہیں اس کو کنٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ ہم لوگ بول سکتے ہیں کیونکہ آسائنمنٹ میں یاد رکھئے گا ایڈوکیشنل کنٹینٹ جو ہے وہ ہم لوگ سیل نہیں کر سکتے ڈیجیل مارکٹنگ آئی ٹی سرویسیز ساری میں اسی کے سوشل میڈیا کے اندر ہی جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہوں اس کے بعد ہے ریال سٹیٹ ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے بزنسز جو ہے وہ آسکتے ہیں برائیڈری ہے کلوٹنگ ٹیوٹرنگ بزنس ہے ٹیوٹرنگ کو میں کر لیتا ہوں جی یہ ٹیچنگ کے اندر ہی بیسیکلی جو ہے وہ آتا ہے ٹیچنگ یا اس کو میں کوچنگ بھی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹیوٹرنگ اور بھی جو مختلف ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہیں فوڈ لیٹڈ اگر جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے فرنیچر لیٹڈ ہے یہ ارگینک فوڈ میں ہم لوگوں نے آئیڈ کیا ہویا ہے فرنیچر سیل بزنسز کلوٹنگ ریسٹورنٹ مارکٹنگ ریسٹورنٹ کے لیے آ گیا بی بی پروڈکٹس جو ہے وہ آ گیا اور مختلف قسم کی جو ہے وہ ہمارے پاس بک رائٹنگ اور سکل بیس بزنسز کی بات ہے تو ان کو تھوڑا سا میں کیونکہ جنرل جو ہے وہ لے کے چلوں گا تو جس اگزیمپل یہ کلوٹنگ تھا اسی میں ہم لوگ بی بی پروڈکٹس یعنی ای کامرس اس کا مین اگر جو ہے وہ ہم لوگ ہیڈ کر لیں اور جیولری بھی اس کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی اور بھی جتنی جو ہے وہ چیزیں ہوں گی تو اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں ای کامرس میں تاکہ مین ہیڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے ٹھیک ہے تو یہ ای کامرس جو ہے وہ آ گیا یہ مین جو ہے وہ بزنس اس کو آپ لوگ جو ہے وہ کوچنگ کا ہیڈ جو ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں توچنگ بزنس اس کے بعد یہ تھا ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اندر جتنی بھی سرویسز جو ہے وہ آتی ہیں لیکس سوشل میڈیا تھا آئی ٹی سرویسز تھی ویب ڈویلپمنٹ یا اس طرح کی جتنی بھی جو ہے وہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آئیڈ ہو گئی ٹھیک ہے اس میں اب جیے فورڈ ریسٹورنٹس وغیرہ جو تھے وہ سارے ریسٹورنٹ ہو گیا اور کیا ہو سکتا ہے اور بھی جتنی بھی چیزیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ آگئی تو اب بھی کنٹینٹ رائٹنگ بھی اسی کے اندر آجے گا یہ جو آئی ٹی سرویسز تھی ریسٹورنٹ ختم ہو گیا ہمارے پاس بی بی پروڈکس جو ہے وہ ختم ہو گیا اور کنٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو گیا تو اب یہ پانچ مین قسم کے بزنسزز کی اگزیمپلز ہمارے پاس ہیں جن کو ہم لوگ جو ہے وہ کنٹینٹ وائز جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے لیے کس قسم کا کنٹینٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے جو چیز ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے کنٹینٹ سے ریلیٹیڈ کنٹینٹ گائیڈز کی جو ہے وہ ایکزیمپل ہم لوگ کر لیتے ہیں تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں ریلیوینسی ہونی چاہیے آپ کے کنٹینٹ کے اندر ریلیوینسی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی اگر جو ہے وہ آپ لوگ ڈیجٹل مارکٹنگ لیٹیڈ جو ہے وہ سرویسیز جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو وہ جتنا بھی کنٹینٹ ہوگا وہ آپ کی سرویسیز سے ریلیٹیڈ ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں نے ای کامرس پر اوڈیک یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایڈ نہیں کر دی نہیں تو ہمیشہ ریلیوینٹ کنٹینٹ آپ نے جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ آڈینس ہمیشہ relevant content کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ انگیج ہوتی ہے irrelevant چیز کے لیے انگیج جو ہے وہ نہیں ہوتی اور second چیز آپ نے جو ہے وہ consistent جو ہے وہ رہنا ہے consistent کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک post جو ہے وہ آپ لوگوں نے آج کر دی ہے اور دوسری post ہفتے بعد کر رہے ہیں تیسری post جو ہے وہ ایک منت کے بعد جو ہے وہ کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے تھوڑا سا آپ نے جو ہے وہ بچنا ہے ٹھیک ہے relevant رہنا ہے consistent جو ہے وہ رہنا ہے جتنی بھی جو ہے وہ چیزیں ہوں گی اس کے علاوہ جو brand آپ کی جو guides ہیں اس کو جو ہے وہ follow کرنا ہے آپ نے brand guide brand guide جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جو patterns آپ follow کر رہے ہیں color scheme theme جتنی بھی ہے اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں random content جو ہے وہ نہیں کرنا ہمیشہ اپنا content calendar بنانا ہے ٹھیک ہے random content کیا ہوتا ہے صبح صبح اٹھے اچھا ایک چیز جو ہے وہ mind میں آئی اور وہ ہی post کر دی اگلے دن ہمیں کیونکہ کوئی content جو ہے وہ کسی قسم کا نہیں ملا post کرنے کے لیے تو ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس مزید کچھ بھی جو ہے وہ لکھنے کے لیے نہیں ہے تو before time آپ لوگوں نے جو ہے وہ content اپنا create کر کے رکھنا ہے اس کو ایک content calendar کے اندر جو ہے وہ add کر لیں کہ کس دن میں نے کون سی چیز کو جو ہے وہ post کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے اب ہم لوگ آتے ہیں content like formats کی اگر بات کریں تو یہ بھی آپ لوگوں کا already پتہ ہے اب کون کون سے content formats جو ہے وہ ہمارے پاس آج کل جو ہے وہ چل رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس single image ہوتی ہے اس کے بعد single video ہو گئی اس کے بعد ہمارے پاس آج کل reels کا جو ہے وہ کافی جو ہے وہ pattern چل رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ carousal کی option جو ہے وہ ہوتی ہے یا اس کو جو ہے وہ continuous image بھی جو ہے وہ بولتے ہیں اور یا اس کو seamless image کا name بھی جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو mostly جو ہے وہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں use ہو رہی ہوتی ہیں single image تو simple جو ہے وہ ہو جائے گی single video بھی simple جو ہے وہ post ہو جائے گی reels بھی simply post ہو جائیں گی problem آتا ہے carousals کے اندر carousal continuous seamless کیونکہ یہ جو پہلی تین types ہیں آپ کسی بھی social media کے اوپر ایڈ کر دیں تو وہ ہو جاتی ہے carousal صرف جو ہے وہ instagram کے اوپر جو ہے وہ آپ کا چلے گا جب وہ ہی multiple images کو آپ لوگ facebook کے اوپر ایڈ کرنا شروع کریں گے یا اگر جو ہے وہ آپ کا facebook page جو ہے وہ link ہے instagram کے ساتھ ان instagram پہ post کرتے ہوئے facebook پہ بھی کرتے ہیں تو facebook کے اوپر وہ as a multiple post جو ہے وہ appear ہوتی ہیں multiple images جو ہے وہ appear ہوتی ہیں continuous image جو ہے وہ نہیں جاتی اس کی ابھی example میں دکھا دیتا ہوں اسی طرح وہی carousal یا continuous image ہے جب آپ نے linkedin کے اوپر upload کرنی ہے تو آپ کو جو ہے وہ basically کیا کرنا پڑتا ہے اس کو pdf کے اندر convert کر کے as a document جو ہے وہ upload کرنا پڑتا ہے تو اس کی ایک جو ہے وہ میں چیز آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں so just example میں آتا ہوں instagram سب سے پہلے instagram کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں تو یہ میں نے ایک account جو ہے وہ open کی ہے اور اس کے اوپر اگر میں آؤں تو یہ سب سے پہلے جو ہے دیکھیں why google ads work wonder یا جو بھی آپ کے پاس جو ہے وہ چیز ہے تو یہ میرے پاس جو ہے وہ as a continuous جو ہے وہ آ رہی ہے اور اگر میں اس کو مزید آگے لے کے چلوں تو ابھی یہ مجھے sign in کرنے کے لئے کہہ رہا ہے لیکن again یہ پہلی image ہے اور باقی آگے as a swipeable جو ہے وہ images پڑی ہوئی ہیں اگر میں facebook کے اوپر آؤں اور یہاں پہ آکے same جو ہے وہ میں post دیکھوں تو اسی same post کو اگر جو ہے وہ ہم لوگ facebook کے اوپر آکے دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ multiple images جو ہے وہ post ہو گئی ہیں حالانکہ یہاں پہ جو ہے وہ صرف instagram کے اوپر first image ہے اور آگے آپ جب اس کو open کر کے as a swipe جو ہے وہ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ نظر آئے گی اور اسی same چیز کو اگر ہم لوگ جو ہے وہ linkedin کے اوپر جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ یہ appear جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو کرنا کیا convert کرنا پڑے گا ہمیں document کے اندر یعنی pdf document کے اندر اور پھر اس کو جو ہے وہ upload کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہی same post جو as a swipeable ہم لوگوں نے add کی ہوئی ہے تو یہ as a document جو ہے وہ یہاں پہ add ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوبارہ اگر content guides یا formats کے اوپر جو ہے وہ میں آؤں تو یہاں پہ ہم لوگوں نے اس چیز کو make sure کرنا ہے کہ اگر continuous carousal یا seamless image جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کو ہر platform کے according جو ہے وہ change کرنا پڑے گا تو یہ تو formats جو ہے وہ ہمارے پاس آگے جن کو سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے آگے next چلنا ہے اچھا یہ ساری چیزیں تو جو ہے وہ ہو گئی اب ہم لوگوں نے جو ہے وہ content جو ہے وہ جب بنانا ہے تو کچھ content formulas ہیں کون سے content formulas کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ لے کے چلوں تو میں normally جو ہے وہ ایک formula جس کو بہت زیادہ prefer کرتا ہوں وہ ہوتا ہے جی ہمارے پاس problem breach solution سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کسی ایک problem کو جو ہے وہ explain کریں اس کو جو ہے وہ ہم لوگ کیا کریں گے اپنی services کے according جو ہے وہ change کرتے جائیں breach کریں لوگوں کو basically reason provide کریں اسی problem کو basically up level کے اوپر لے کے جائیں وہاں پہ جا کے اپنا solution جو ہے وہ provide کرتے ہیں تو just example اگر ہم لوگ digital marketing اور اس میں کوئی social media marketing جو ہے وہ services دے رہے ہیں تو کس طرح سے جو ہے وہ اس کو لے کے ہم لوگ جو ہے وہ چل سکتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے problem جو ہے وہ کیا آتا ہے کوئی بھی ایک specific business کا جو ہے وہ problem آپ لوگ جو ہے وہ لے رہے ہیں so میں example جو ہے وہ لیتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ dentist business کی example لے کے چال رہے ہیں dentist کے لیے social media marketing جو ہے وہ provide کر رہے ہیں تو اب ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا پہلے manually یہ چیزیں test کر کے research کر کے جو ہے وہ لکھنی بڑھتی تھی ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ chat GPT جو ہے وہ آ چکا ہے chat GPT کے اوپر ہم لوگ آئیں گے اور یہاں پہ چیزیں کہ جو ہے وہ try کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک problem جو ہے وہ لکھتا ہوں I am providing social media marketing services to dentist I want to promote my services to dentist in different locations by using content formula of problem breach solution please write hundred words post for that تو یہاں پہ اب دیکھتے ہیں chat GPT جو ہے وہ ہمیں کیا provide کرتا ہے اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں dentist in location آ رہے ہیں so just example لندر یا کوئی بھی آگ لوگ یا وہ کر سکتے ہیں problem کیا تھا navigating the vast landscape of social media can be overwhelming without effective strategies your practice might remain invisible amidst at sea of competitors what if there's a way to stand out and reach potential patients right where they spend most of their time embrace the power of socialized social media specialized social media marketing related to dental practices let us team line your presence or just dm or یہ چیزیں اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں that's good provide me different versions of same اب اور دیکھتے ہیں اور جہاں وہ ہمیں کس طرح سے جہاں وہ مزید versions جہاں وہ provide کرتا ہے attention dentist of this location or again everyday potential patient scroll past your practice why a lack of dynamic social media visibility bridge کیا جی imagine a dental space اب just example میں کہ کرتا ہوں آگے مزید چیزیں رائٹ کر رہے ہیں مجھے یہ اچھی لگی تو میں اس کو copy کرتا ہوں ٹھیک ہے اپنے پیج کے اوپر جا وہ لے کے آوں گا وہاں پہ paste کر دوں گا تو میں کیا کر رہا ہوں just example ابھی لندن کو جہاں وہ target کر رہا ہوں so dentist in london attention dentist in dentist of london تو اس کو میں نے ختم کیا ٹھیک ہے every potential patient scroll past your practice why a lack of dynamic social media visibility bridge اس کو بھی headline کو جہاں وہ ختم کریں imagine a digital space where your clinic isn't just another post but a story potential patient resonates with solution جو ہے وہ کیا ہوگا we specialize in bespoke social media marketing exclusively for dental practices let us help you capture retention one post at a time ready for transformation hit us up آگے آپ لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے جو ہے وہ جہاں پہ بھی وہ contact کریں گے email add کر سکتے ہیں اپنی even جو ہے وہ آپ لوگ fiverr کی جو ہے وہ fiverr کا link وغیرہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے یہ کچھ hashtags بھی add کیا ہوئے ہیں آپ لوگ اپنے hashtag جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے وہ copywriting formulas جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے تو ان کو آپ لوگ جو ہے وہ search کر سکتے ہیں لیکن جتنے بھی copywriting formulas ہیں ہیں یہ مجھے best لگتا ہے ایک copy writing formula جو ہے وہ اور ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ use ہوتا ہے اور وہ ہے ڈا ٹھیک ہے attention, interest, desire اور پتہ نہیں یہ کیا تھا exactly مجھے جو ہے وہ بھول گیا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں میں اسی اپنے جو ہے وہ prompt کو copy کرتا ہوں copy یہاں پہ put کیا یہاں پہ formula change کر دیا اور وہ ہے جی ڈا enter اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہمیں اس کے مطابق کیا کرتا ہے تو یہ تھا attention, interest, desire اور action کے اوپر تو اب یہ اس کے اقارڈنگ جائے وہ attention کیا ہے local dentist are you looking are you feeling lost in the vast ocean of social media interest in today's digital age a strong online presence can make or break the practice or desire or action again ابھی فیلال اسی کو میں جو ہے وہ copy کر لیتا ہوں اور اس کو ہم لوگ یہاں پہ put کر لیتے ہیں ڈا ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ attention لندن ڈینٹسٹ اور اگین یہ جو سٹارٹ والی چیزیں ہیں اس کو فتم کرتے ہیں اب اگین یہاں پہ location آ رہا ہے to location to لندن اور next one بھی آپ کے پاس تو اگین اگر یہ prompts آپ کو جا وہ آتے ہیں تو content بنانا آپ جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے تو یہ تو صرف content تھا اب اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جا وہ کیا کرنا ہے ایک اچھی سی image بنا کے وہ بھی لگانی ہے ٹھیک ہے simple text based content جو ہے وہ کوئی بھی نہیں پڑتا یہ چیز یاد رکھئے گا ہمیں اپنے content کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ engagement چیزیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں کوئی ویڈیو ایڈ کرنی پڑے گی کوئی content ایڈ کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں ساتھ جو ہے وہ ایڈ کرنی پڑے گی ہمیں ٹھیک ہے اب یہ formulas بھی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آگے اب main چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے یا as a pro tips کیا ہے اس کے حوالے سے جس سے جو ہے وہ بغیر کہے کسی کو بغیر کسی کا منت ترلا کرتے ہوئے ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ آنا جو ہے وہ شروع ہو جائے تو سب سے پہلے ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی niche جو ہے وہ define کر لیا ہے all in one content جو ہے وہ آپ لوگوں نے provide نہیں کرنا as a social media marketing services کی بات کر رہے ہیں تو social media for dentists ایک الہدہ سے پیج بنا لیں social media for chiropractors social media for e-commerce businesses social media for real estate businesses ان سب کے لئے الگ الگ سے پیج بنا لیں journal جو ہے وہ آپ نے provide نہیں کرنا ٹھیک ہے niche so just example میں نے بنا لی گی میں نے choose کر لی میری niche ہے real estate میں نے اپنی services کے لیے ان کو جو ہے وہ target کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہو گیا niche اب main چیز ہے کہ ان لوگوں کے مسئلے کے ہیں ان لوگوں کے problem کے ہیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یہ real time میں face کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا content جو ہم لوگوں نے یہاں پہ باعت کی تھی content types جو ہے وہ miss ہو گئے ہیں یا content کی جو ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں تو content theme کہہ لیں ٹھیک ہے content themes یا وہ کیا کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس تو پہلی theme ہمارے پاس یا وہ content کی جو ہوتی ہے informational content content اور اس سے بھی پہلے ایک ہوتی ہے motivational content content سب سے زیادہ لوگ social media کے اوپر جو engage ہوتے ہیں وہ motivational content کے ساتھ جو ہے وہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ informational content کے ساتھ جو ہے وہ engage ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں سے بڑھ کے آج کل ایک چیز جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہ ہے جی problem solving content جس کے اندر آپ لوگ کسی ایک specific problem کو لے کے چلتے ہو اور اس problem کا جو ہے وہ solution provide جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ آجاتا ہے funny content جس کے اندر memes وغیرہ بھی جو ہے وہ آ سکتی ہیں پھر again جو ہے وہ sales content like services کے بارے میں جو ہے وہ آپ لوگ اپنی services کے بارے میں بتا رہے ہو تو motivational content motivational کے اندر ہی جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے quotational quotational content quotations وغیرہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہوگا یہ quotations اور یہ چیزیں ہیں تو یہ میں نے basically priority wise جو ہے وہ چیزیں لکھتی ہیں کہ یہ یہ priorities ہیں اور ان priorities کے according جو ہے وہ ہم لوگ لے کے چلیں گے تو جو ابھی میں چیز define کر رہا تھا pro tip کے اندر کے ہم نے سب سے پہلے ایک niche define کی اس کے بعد ان لوگوں کے مسئلے مسائل دیکھنے ہیں کہ مسئلے کی ہیں ہمیں ان کے problems جو ہے وہ پتا ہونے چاہیے problems کا طریقہ کیا ہے کہ simply آپ لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے گوگل پہ جا سکتے ہیں problems of real state industry related to social media اس کے اوپر آئیں 14 challenges holding your real state firm for social media یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ آگئیں social media challenges faced by social media marketing challenges faced by real state تو یہاں پہ already بہت سارے لوگوں نے اس کو explain جو ہے وہ کیا ہو ٹھیک ہے so just example اگر میں اس article کے اوپر آؤں تو اس نے شاید جو ہے وہ بہت ساری چیزیں already جو ہے وہ explain کی ہوگی اور best way یہ ہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مختلف لوگوں کا content دیکھیں اس کے according جو ہے وہ content بنانے کی کوشش کریں یا پھر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ہمارا اپنا پیارا چیٹ جی پی ٹی چیٹ جی پی ٹی زندہ بات اس کے اوپر جو ہے وہ آئیں وہ ہی query یہاں پہ لکھیں so just example write 10 different social media marketing challenges faced کی بائے real estate industry professionals اس کو میں نے جو ہے وہ ٹائپ کیا اب یہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا جی saturations of listing آ گیا with numerous properties listed on daily basis with this challenge for real estate professionals to make their listing stand out اس کے بعد changing algorithm آ گیا high quality content demand آ گیا audience trust آ گیا geo-targeting difficulties آ گیا rapid response expectations آ گیا maintaining engagement آ گیا expected add spend آ گیا regular regulations and compliance اور plateform diversity آ گیا ٹھیک ہے اب جب یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کر لیا تو یہاں پہ جو ہے وہ کیا تھا کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ basically کیا کرنا ہے پہلے initially find کی اس کے بعد identify their problems that you are providing solutions صرف problems وہ دیکھ رہے ہیں جن کا آپ solution provide کر رہے ہیں real estate industry کہ overall challenges دیکھنے شروع کر دیں یا جو problems basically جو ہے وہ تو ہر ایک کا solution آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا بھی just example صرف social media relevant جو ہے وہ ایک prompt لکھا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ چیز لکھی کہ کون کون سی basically جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں social media marketing سے relevant next جو ہے وہ کیا ہوگا ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے write problem solving posts اب میں دوبارہ اس کے اوپر جو ہے وہ آتا ہوں اس نے problems جو ہے وہ define کر لی تو یہاں پہ ہم میں کیا کرتا ہوں address each problem as a separate social media post and provide solution from my social media marketing services اب یہ جو چیزیں ہیں میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کا even youtube کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو اس چیز کے جو ہے وہ content مل جائے گا کہ آپ لوگ یہ کس طریقے سے کر سکتے اور یہی مین چیز ہے جس سے آپ لوگ اپنی fiverr پروفائل کو بھی جو ہے وہ promote کر سکتے ہی خواہد کر رہا ہو اپنے خواہد گو آپ let me let us handle complexities اور یہ چیزیں اور اس کے ساتھ آپ لوگ اپنی ads کی gig کو جو ہے وہ link کر سکتے ہو high quality content demand اس میں social media designs کی post کا جو ہے وہ gig کو آپ add کر سکتے ہو audience trust کے اوپر again social media content creation کو کر سکتے ہو geo targeting difficulties کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ اپنی facebook ad services google ad services کو target کر سکتے ہو rapid response expectation میں آپ لوگ as a community manager کس طرح طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہو اس کو جو ہے وہ explain کر سکتے ہو یا management related چیزیں وہ کر سکتے ہو maintaining engagement اس میں بھی again community manager اپنے آپ کو as a show کرواتے ہوئے کر سکتے ہو effective ad spend میں آپ again اپنی facebook یا google ad campaigns کے لیے جو ہے وہ services کو promote کر سکتے ہو regulation and compliance میں آپ لوگ as a خود کو real state professional professional کے طور پہ real state ads professional یا social media professional کے طور پہ آپ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ show کروا سکتے ہو اور again platform diversity اس میں آپ لوگ بتا سکتے ہو کہ میں facebook کے اوپر instagram google youtube linkedin ان سارے platforms کے اوپر آپ کی جو ہے وہ help کر سکتا ہوں تو یہ ہمارے پاس دس دن کا content بھی جو ہے وہ یہاں سے generate ہو گیا تو اب میں نے جو ہے وہ یہاں پہ کیا کیا تھرڈ یہ basically steps ہی جو ہے وہ میں لے کے چالوں کہ سب سے پہلے ہم لوگ نے اپنی niche define کی اس کے بعد ان کے problems جو ہے وہ نکال لے گئے ان کے basically کیا کیا problems ہیں جن کا ہم لوگ solutions provide کر سکتے ہیں یاد رکھیے گا صرف اور صرف وہی problems ہم لوگوں نے یہاں پہ explain کرنے ہیں جن کا ہم لوگ solutions provide کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر صرف design services ہیں تو آپ نے designing related جو ہے وہ ان کے problems جو ہے وہ نکال لے ہیں اگر web development services ہیں تو web development related ان کے problems جو ہے وہ آپ لوگوں نے نکال لے ہیں جب problems نکل آئیں گے تو پھر آپ نے ان problems کا solution جو ہے وہ ان کو provide کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے ایکسپرٹ آپ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے اس چیز کو لے کے چل سکتے ہو اور ان کے problems resolve کر سکتے ہو اب یہ تو ہوگی ہے آپ کے پاس جو ہے وہ اچھا اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے design attractive images یا videos کو create کر لیں ٹھیک ہے جس میں آپ نے انھی چیزوں کو explain جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے write some attractive hooks hooks کے ہوتی ہیں basically headlines جو ہے وہ آپ لوگ کہہ سکتے ہو جس headline کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ آپ کی post کے اوپر جو ہے وہ آ کر رکیں گے اچھا اب یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہو گئے اب یہاں تک تو یہ چیزیں تھیں کہ ہم نے اپنے page کے اوپر آنا ہے اور وہاں پہ آکے اس کو جو ہے وہ post کرتے لیں اب جب post ہو گئی ہمارے پاس اب next جو ہے وہ basically اب یہ جتنا کام ہے نا لوگ اس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہی social media marketing ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیا ہوا صبح صبح جو ہے وہ اٹھے موہ دھویا ایک post جو ہے وہ ذہن میں آئی post کر دی challenge done social media marketing کا آج کا کام ہمارا ختم ہو گیا یہ کام نہیں ہے صرف content post کرنا آپ کا کام نہیں ہے most of the time آپ کو image بھی videos بھی جو ہے وہ client provide کر دیتا ہے تو صرف content write کر دینا hashtags جو ہے وہ add کر دینا ایک content نہیں ہے ٹھیک ہے write problem solving post اور اسی کے اندر جو ہے وہ میں ایک چیز add کرتا ہے use hashtags لازمی آپ نے use کرنے ہے use geotags ٹھیک ہے location tags وغیرہ لازمی use کریں اور check in لازمی جو ہے وہ کریں یہ لازمی چیزیں ہیں جو آپ نے post کرتے ہوئے جو ہے وہ چیزیں mention کرنی ہیں اب اس کے بعد content ہمارا create ہو گیا ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس content کو اپنی target audience تک جو ہے وہ پہنچانا ہے اب ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس کی sharing کرنی ہے اب sharing کہاں کام پہ ہوگی سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ لوگ available کام پہ ہیں ٹھیک ہے لوگ کام پہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس happy groups ہیں happy groups کے اندر mostly real estate related جہاں پہ real estate purchase کا sale کا کام جو ہے وہ ready ہو رہا ہے وہاں پہ جائیں اس کے بعد linkedin groups جو ہے وہ دیکھیں linkedin groups کے اوپر جا سکتے ہیں کورا کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ جا سکتے ہیں کورا کے اوپر جا کے اپنی services کو پرموٹ کریں رینڈڈ کے اوپر جو ہے وہ چلے جائیں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ post کریں کوئی فورم آپ کو جو ہے وہ ملتا ہے وہاں پہ جا کے آپ لوگ جو ہے وہ post کر سکتے ہیں کہ ہی بھی کسی بھی جگہ کے اوپر جہاں پہ آپ کی جو ہے وہ target audience جو ہے وہ available ہے آپ نے جو ہے وہ اس کو share کرنا ہے اب یہاں پہ sharing کا طریقہ بھی جو ہے وہ میں بتا دوں کیونکہ sharing ratio جو ہے وہ ہوتی ہے کہ nine out of ten groups آپ کو جو ہے وہ post allow ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے nine out of rules for sharing میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ rules for sharing میں جو ہے وہ کیوں ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑے گا rule کیوں سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کیونکہ even دس کے دس groups میں جب آپ جو ہے یہ promotional اپنی post جو ہے وہ کروگے کوئی بھی approve جو ہے وہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے سب سے پہلے تو ہے وہ group join کرنے آپ نے پرموٹ join groups اور group join کرنے کے بعد وہاں پہ valuable member بننا ہے ٹھیک ہے valuable member بننا بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے become valuable member وہ کس طرح سے بنیں گے وہاں پہ جو مختلف لوگوں نے already post کی ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہیں یہ جو کمینٹ کمینٹس لازمی کریں ٹھیک ہے اور پاکستان کا جو نیشنل کمنٹ ہے وہ نہیں کرنا nice mashallah یا اس طرح کا کوئی کمینٹ آپ لوگوں نے جو ہے وہ نہیں کرنا کمنٹ وہ کرنا ہے basically جس سے conversation جو ہے وہ آپ لوگوں کی generate ہو کمنٹ وہ کرنا ہے جس سے conversation جو ہے وہ آپ لوگوں کی generate ہو لوگوں ساتھ آپ نے relationship building کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی post کو repurpose کرنا ہے ٹھیک ہے repurpose جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے آپ لوگ جو ہے وہ اسی post کو اس میں سے اپنا link جو ہے وہ remove کرتے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہے without link and hashtag اب کیونکہ آپ لوگ already group کے اندر جو ہے وہ مجود ہیں تو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اسی group کے according جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو change کرنا ہے اب میں کیا کرتا تھا میں نے content بنایا تو میں نے کیا کیا تھا میرے پاس اس time جو ہے وہ clients mostly musician related جو ہے وہ آ رہے تھے تو میں نے music related music composing related جو guitarist وغیرہ تھے اس کے علاوہ music learning related groups تھے وہ سارے join کی ہوئے تھے وہاں پہ جو بھی میں post کرتا تھا تو وہ میں post میں لکھ دیتا تھا کہ یہ specially اس group کے لیے یہ میری tips ہیں یہ چیزیں ہیں جس کو آپ لوگ جو ہے وہ لے کے چل سکتی ہو ان problems کا جو ہے وہ solution کیا ہے تو صرف اور صرف آپ لوگ جو ہے وہ اس میں solutions provide کریں اور اپنی services کو جو ہے وہ promote نہیں کرنا تو یہی جو content میں نے جو ہے وہ لکھا ہے اس میں میں کیا کرتا ہوں provide solutions of each problem without promoting my services اور میں لکھ دیتا ہوں provide detail solution یہ ایک prompt لکھا اس کے اوپر جو ہے وہ میں آیا تو اب اس نے جو وہ کیا کر دیا اب یہ دیکھیں saturation of listing اس کا solution جو پروائیڈ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے تو simple اسی کی post بنائیں اور وہ group کے اندر شیئر کر دیں اب اس کا طریقہ کیا ہے یہ جو پہلی post ہے اس کو اپنی profile کے اوپر لگائیں saturation of listing اور اس کا problem اور solution جو ہے وہ دیں جو group آپ نے join کیا ہوا ہے regional state related کا اس میں صرف اور صرف آپ نے solution پہلے problem explain کریں کہ یہ problem ہے اور اس کا یہ solution ہے ٹھیک ہے second one again اپنی post کے اوپر next day جا کے یا ایک دو دن کے بعد جو ہے وہ یہ problem ہے اسی problem کو جو ہے وہ لے کے چلیں یہ اپنی profile پہ شیئر کریں پھر اس problem اور اس کا یہ جو solution آ رہا ہے اس کو ان groups کے اندر شیئر کریں اس کی picture بنا لیں canva کے اوپر جو ہے وہ جا کے اچھی سی اس سے basically جو ہے وہ کیا ہوتا کہ آپ جو ہے وہ as a authentic member یا as a group expert کا آپ کو جو ہے وہ وہ وہاں پہ basically جو ہے وہ tag مل جائے گا اور لوگ آپ سے خود رابطہ کر رہے ہوں گے messenger کے اوپر آ رہے ہوں گے اپنے problems جو ہے وہ discuss کر رہے ہوں گے اور آپ سے بول رہے ہوں گے کہ اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ اس چیز کا کیا solution ہے اس کا کیا solution ہے اس کا کیا solution ہے تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں اور again اگر تھوڑا سا business کو اور بڑھانا ہے تو blogs لکھنے جو ہے وہ start کر دیں ٹھیک ہے blogs لکھنے جو ہے وہ start کر دیں just example جس طرح میں نے یہ social media related جو ہے وہ نکالا تو یہاں پہ یہ already انہوں نے جو ہے وہ solution problems پہلے کے importance of quantity of course no communication plan and inconsistency integrated approach one size fit for all اور یہ مختلف problem انہوں نے discuss کیا ہے تو آپ لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں اپنا جو ہے وہ blog جو ہے وہ start کر سکتے ہیں اور وہاں کے اوپر جا کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہی ساری چیزیں postings وغیرہ ہیں in detail جو put کر دیں اب blog جو ہے وہ لازمی نہیں ہے اگر تو website ہے تو بہت اچھی چیز ہے otherwise facebook page کے اوپر بھی blog کی option آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے linkedin profile کے اوپر بھی blog کی option موجود ہے linkedin page کے اوپر بھی آپ کے پاس profile کی option موجود ہے اس کے علاوہ جو core ہے اس کے اوپر بھی آپ لوگ جو ہے وہ blog لکھ سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی کسی بھی اور platform کے اوپر جا کے آپ لوگ جو ہے وہ blog writing کر سکتے ہیں ٹھیک ہے blog writing کر سکتے ہیں اور again ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھئے گا اور وہ یہ ہے always remember nobody will engage with your text they always engage with content content میں جو ہے وہ سب سے main important چیز آپ کا visual element ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو کر دیتا ہوں visual element ہے basically visual element ہے visual element ہے جو آپ کی image ہونی چاہیے ویڈیو ہونی چاہیے وہ بہت زیادہ attractive جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ایک چیز یہاں پہ میں top کے اوپر جو ہے وہ لکھنے جا رہا ہوں یہ جو pro tip f اسی کے ساتھ یہاں پہ میں جو ہے وہ کیا کرتا ہوں always keep in mind that people are not looking for your services they are looking for their looking for solution of their problems بس اس چیز کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ mind کے اندر جو ہے وہ رکھ لینا ہے کبھی بھی لوگ آپ کی service کے اندر آپ کے business کے اندر جو ہے وہ interested نہیں ہوتے وہ ہمیشہ interested ہوتے ہیں اپنے آپ میں اپنے businesses میں اپنے problems کے solution کے اندر جو ہے وہ interested ہوں گے آپ کے کسی ایک کام کے اندر بھی جو ہے وہ interested نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کو خوش فہمی ہے کہ لوگ میرے content کے ساتھ انگیج جو ہے وہ ہوتے ہیں تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے جو بہت جلد جو ہے وہ دور ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے جو ہے وہ ہمیشہ business کے problems کا solution دے اب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ problems کا solution problem کا solution problem solution problem solution solution نہیں آپ نے یہ جو اوپر میں نے چیز جو ہے وہ لکھی تھی اس کے اندر جو ہے وہ کیا کریں کبھی کبھی کوئی motivational quote جو ہے وہ add کر دیں ٹھیک ہے motivational چیز add کر دیں کوئی quotation جو ہے وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے وہ add کر دیں industrial relevant کوئی information آئی ہے کوئی new rule pass ہوا ہے کوئی regulations یا اس طرح سے کوئی چیز ہے اس کو جو ہے وہ share کریں اس کے علاوہ جو ہے وہ سب سے زیادہ آج کل جو ہے وہ آپ کے پاس چیز آتی ہے memes اور memes کے بارے میں جو ہے وہ basically بولا جاتے ہیں آنے والے time میں یہ universities کے اندر هذا subject پڑھائی جائے گی کہ کس طرح سے آپ لوگ memes کو effectively جو ہے وہ use کرتے ہوئے اپنے business کو promote جو ہے وہ کر سکتے ہو ابھی اگر آپ لوگوں نے تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ دیکھا ہو تو ایک movie آئی تھی بار بی تو بار بی کے وہ مختلف سکرین شارٹس لے کے تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگ point of marketing کر رہے تھے تو وہ بہت ساری چیزیں تھی اس کے علاوہ chat gpt جب آیا اس سے relevant بہت ساری جو ہے وہ memes بنی تھی تو memes ہمیشہ جو ہے وہ zoom آئینی الفاظ یا وہ content نہیں ہو کا memes business کے لیے بھی جو ہے وہ use ہوتی ہیں اس کو بھی آگے آپ لوگ جو ہے وہ لے کے چل سکتے ہیں ایک چیز آپ لوگوں نے جو ہے وہ یاد رکھنی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے never spend اب spam کیا ہوتا ہے spam یہ ہوتا ہے basically خالی دیوار دیکھی اور اپنا poster چپکا دیا خالی دیوار دیکھی اپنا poster جو ہے وہ چپکا دیا خالی دیوار دیکھی اپنا poster جو ہے وہ چپکا دیا بغیر یہ جانے مجھے جانتے ہوئے کہ یہاں پہ ہم لوگ اپنا اشتہار لگا بھی سکتے ہیں یا نہیں یہاں پہ میری target audience ہے بھی یا نہیں یہاں پہ مجھے allow کیا بھی گیا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو spamming جو ہے وہ نہیں کرنی خالی دیوار دیکھ کے اپنا اشتہار جو ہے وہ نہیں چپکا دینا جب تک کوئی آپ سے جو ہے وہ نہ پوچھے کہ کرتے کہ آؤ اس time تک جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو mind کو جو ہے وہ روک کے رکھیں اپنے بارے میں بتانے کے لیے ٹھیک ہے تو spam نہیں کرنا کبھی بھی spam spammer نہیں بننا spammer جو ہے وہ کیا ہوتا ہے again جو خالی دیوار دیکھی poster چپکا دیا ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے content sharing without knowing if there's that's relevant جو ہے وہ start نہیں کر دینے میرا content تو بہت اچھا ہے اور مجھے کون نہ کر سکتا ہے میں نے تو اپنی طرف سے جو ہے وہ دو سو پرسنٹ جو ہے وہ دیا ہوئے میرے جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا تو یہ خوش فہمیاں جو ہے وہ پال نہیں چھوڑ دیں یہ خوش فہمیاں جو ہے وہ اپنی ختم کرنے کہ میرے جیسا content کوئی نہیں بنا سکتا میرے جیسا article کوئی نہیں لکھ سکتا میرے جیسا فلانا کام جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا تو کبھی بھی spamming نہیں کرنی ٹھیک ہے spam جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا اچھا صرف content sharing نہیں ہوتا اس میں previously جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ابھی اگر جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں news اکثر جو ہے وہ میں کہہ کرتا موبائل کے اوپر news جو ہے وہ open کی ہوتی ہے تو اوپر news چل رہی ہے فلانی جگہ کے اوپر جو ہے وہ دھماکہ ہو گیا فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا اور comment جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں قطر کا ویزا لینے کے لیے جو ہے وہ ہم سے رابطہ کریں اور فلانا ویزا فوری ضرورت برائے یو اے ای اور بچوں کو جو ہے وہ online قرآن جو ہے وہ پڑھانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں ان سے جو ہے وہ آپ لوگوں نے basically جو ہے وہ بچنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا جو ہے وہ marketer آپ لوگوں نے جو ہے وہ نہیں بننا اس طرح کا marketer آپ لوگوں نے جو ہے وہ نہیں بننا اکثر start start میں یہ تھا جب digital marketing جو ہے وہ start کی تو ایک ہم لوگ جو ہے وہ gathering کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے جی کیا کرتے ہیں تو میں نے بتایا کہ social media marketing جو ہے وہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ جو یہ ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ قطر کا ویزا حاصل کریں فوری ضرورت برائے یو اے ای بچوں کو online قرآن جو ہے وہ پڑھائیں اور اس طرح کی چیزیں وہ آپ کر رہے ہوتے ہو تو میں بھی جو ہے وہ ہنسنے لا کے ہے کہ یار social media marketing یہ چیز نہیں ہے جو آپ جو ہے وہ سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے تو لوگوں نے اسی کو social media marketing سمجھ لیا ہے اور 99% لوگ جو social media marketing کر رہے ہیں وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پیج کے اوپر پوسٹ کر دینا ہی جو ہے وہ صرف اور صرف social media marketer کا جو ہے وہ کام ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو یقین کریں social media marketer کا یہ کام جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ صرف اور صرف پوسٹنگ کر دیں اور بس ہمارا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا social media marketer کا main کام جو ہے وہ یہ ہے کہ social media platforms کو جو ہے وہ use کرتے ہوئے relevant content related content consistent content اس آرڈینس تک پہنچائیں جس کے لیے وہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے جس کے لیے وہ لکھا گیا ہے جس کے لیے وہ problem کا solution ہے جس کے لیے وہ content بنایا گیا ہے ہم لوگوں نے اپنے content کو جو ہے وہ اس person تک جو ہے وہ پہنچانا ہے اور وہ کیسے پہنچائیں گے وہ ہم لوگ جو ہے وہ again relevant consistent engaging content engagement جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کا content engaging جو ہے وہ نہیں ہوگا تو میرے خیال سے کوئی بھی person جو ہے وہ آپ کے content کے ساتھ engage جو ہے وہ نہیں ہوگا اگر boring content ہوں کا email marketing کے اندر اس چیز کا بہت زیادہ کام ہے تو یہ start تو ہم لوگوں نے facebook page کے لیے کیا تھا لیکن اس کو آپ لوگ journalize جو ہے وہ کر سکتے ہو کہ کس قسم کا content چاہیے کس طرح سے جو ہے وہ آپ لوگ اپنے اگر page کے اوپر یا profile پہ post کر رہے ہو تو وہ بھی میں نے بتا دیا کس طریقے سے کرنا ہے اگر وہی content آپ لوگ کسی community کے اندر کسی group کے اندر جو ہے وہ share کر رہے ہو تو اس کو share کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ one fit for all جو ہے وہ ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ ایک جو ہے وہ content بنا دیا ہے ایک ہی design ہے ہر جگہ کے اوپر وہی use ہو جائے گا یہ کام جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا اور never spam کے بعد ہے don't include links ابھی آج کل جو ہے وہ کیا چل رہا ہے جو بھی post وغیرہ جو ہے وہ کی جاتی ہے تو اس کے اندر link add نہیں کیا جاتا کیونکہ ابھی right now جو ہے وہ یہ discussion چل رہی ہوتی ہے کہ link a post text کے اندر اگر link add کرتے ہیں تو اس کی reach جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے solution اس کا جو ہے وہ کیا ہے add that in first command most of the time اگر آپ لوگ جو ہے وہ دیکھیں تو یہ اس طرح کے جتنی بھی services جو ہے provide کی جا رہی ہوتی ہیں تو لوگ basically کیا کرتے ہیں اگر کوئی link جو ہے وہ چاہیے تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں basically اپنے اس میں provide کر رہے ہوتے ہیں جو links وغیرہ یا first command جو ہے وہ آپ کے پاس ہے تو یہاں پہ again اگر ہم لوگ جو ہے وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی اور آپ نے یہاں سے basically اسی چیز کا idea لینا ہے اب یہ اس نے لکھا ہوا ہے people love to work with the journalist but they pay for specialist اب یہ ایک اچھی چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے اور without any reason اس نے جو ہے وہ 175 likes gain کر لی ہیں 92 comments کر لی ہیں اور 4 repost جو ہے وہ کر لی ہیں لیکن tip جو ہے وہ اس کی اچھی ہے اب اس post کے اندر کوئی copywriting فارمولا جو ہے وہ use نہیں ہوا کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ choose really use simple سی ایک چیز اس نے جو ہے وہ یہاں پہ explain جو ہے وہ کر دی ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی آپ لوگ journalist جس طرح ہم لوگ start میں journalist ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں they pay for specialist only specialist کو جو ہے وہ pay کرتے ہیں تو یہی میرے خیال سے آج کا basically ہمارا جو ہے وہ پورے lecture کا اگر جو ہے وہ سبق بھی جو ہے وہ ہم لوگ جو summary سمجھ لیں جو small سا جو ہے وہ lesson سمجھ لیں تو یہ میرے خیال سے automatically جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہے کہ اگر specialist بنیں گے تو grow زیادہ کریں گے لیکن اگر journalist جو ہے وہ بنیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کام تو کرنا چاہیں گے لیکن آپ لوگ خود بھی کبھی جو ہے وہ grow نہیں کر سکیں گے اس کے لیے پیسے نہیں ملیں گے تو یہ as a specialist کے لیے جو میں نے پہلی چیز سب سے پہلے یہاں پہ کیا تھا define niche والی کہ اگر آپ کی niche جو ہے وہ define ہوگی تو لوگ آپ کو industry leader مانیں گے otherwise جو ہے وہ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح ہی جو ہے وہ سمجھے جائیں گے جیسے باقی لوگ ہیں اسی طرح سے آپ ہیں تو بس یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ اس کو جو ہے وہ add کرتے ہیں تو میں اسی چیز کو جو last quotation ہمارے پندرہ پوائنٹس پورے ہو جائیں گے people love to work with journalist یہ journalist اخباری نمائندے والا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جرنل چیزوں پہ کام کرنے والا ہے نیم حکیم ہے basically گلی محلے کا ڈاکٹر ہے but they pay to specialist نیم حکیم یا گلی محلے کا ڈاکٹر والی بات کیا ہے کہ وہاں پہ وہ سو ڈیڑھ سو دو سو روپیہ دیتے ہوئے بھی بیس بھی جو ہے وہ کر رہے ہوں گے لیکن اسی چیز کے اندر وہ ساری چیزیں بھی چیک اپ کروا رہے ہوں گے لیکن جب specialist کے پاس جاتے ہیں تو without any reason بغیر کوئی جو ہے وہ bargaining کی ہے بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی جو ہے وہ جو بھی ان کی ہزار پندرہ سو فیس ہے پہلے وہ pay کریں گے اس کے بعد line میں لگ کے اپنی باری کا weight بھی جو ہے وہ کر رہے ہوں گے اور پھر جو ہے وہ آگے جو بھی وہ آگے مزید آپ کو ٹیسٹ لکھ دے گا medicine لکھ دے گا تو وہ مہنگی سے مہنگی چیزیں بھی آپ لے رہے ہوں گے تو یہی فائدہ ہے specialist بننے کا جنرلسٹ جو ہے وہ نہیں بننا specialist services کی طرف جو ہے وہ آپ لوگوں نے جانا تو یہی آج کا ہمارا جو ہے وہ summary بھی ہے آج کی ہمارا مدہ بھی ہے جس کو ہم لوگ جو ہے وہ as a key lesson یا key take away جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں تو بس اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ focus آپ لوگوں نے کرنا ہے content ہمیشہ relevant جو ہے وہ رکھیں اور specialist list اپنی field کے اندر بن رہے ہیں